ہلو دوستو لائے ورنسفیر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے کی ڈومین نویم جو ہوتا ہے جو ویب سائٹ کا ڈاٹ کام ڈاٹ ان ڈاٹ وورجی ہوتا ہے تو اس کو کیسے بائی کرتے ہیں اس پر بھی ہم کو اچھا خاصا پیسہ دینا ہوتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نیو ایمیل آئیڈی سے جب بھی بائی کرتے ہیں تو ان کو کچھ چیپ پڑتا ہے تو اسی سے لیٹڈ میں آپ کو ایک ویڈیوز آج دینے والا ہوگی کیسے آپ نیو آئیڈی سے بائی کریں گے اور کیسے آپ کو 87 روپیز کے اندر اندر آپ کو ایک سال کے لیے ایک ڈومین مل جائے گا اس سے لیٹڈ آپ کو ویڈیوز بہت زیادہ ملیں گے اس کی کوپن آپ کو یوز کرنا رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ گو ڈیڈی پہ جا کے ہم اپنا ایک اکاؤنٹ کر لیں گے تو اکاؤنٹ کر لیں گے کرنے کا پروسس سیدھا ہے سمپلی آپ کو ایک ایمیل آئیڈی چاہیے میں ایک فریس ایمیل آئیڈی ابھی بنا کے رکھا ہوں سمپلی اسی کو یوز کروں گا جو کی میرے گوگل میں یہی پہ ایڈ ہے تو سمپلی میں یہاں سے چیک کر لیتا ہوں اس کا نیم اور نیم ٹیک کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کا پاسورٹ دینے کے بعد کیپچر فیل کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارا ایکاؤنٹ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے گو ڈیڈی پہ سمپلی اب اس نیو جی میل آئیڈی سے ہم بائی کریں گے تو ہم کو کچھ کنسیسن ملتا ہے تو اگر آپ انڈیا میں یوز کر رہے ہیں فار ایکزامپل ہم یہاں سے ایک رینڈم لی نیم لے کے اس کو سرچ کر رہے ہیں ہم اس کا دیکھتے ہیں کتنی پرائیس آ رہی ہے تو یہاں سے جب ہم سرچ کریں گے تو اس کی پرائیس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آ رہی ہے پرائیس تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ یو ایس ڈی یوز کر کے اس پہ ایک کوڈ آتا ہے کوپن آتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں وان انڈر فورٹی نائن روپیز اس کی آ رہی ہے لیکن جب اس کو کارٹ کریں گے ایڈ ٹو کارٹ تو اس کی پرائیس بڑھ جاتی ہے اس میں رینوال فیس اور یہ سب بڑھا کے اس کو زیادہ فیس ہو جاتی ہے تو یہ ٹوئیئرز کے حساب سے لینے لگتا ہے تو یہاں سے ہم ڈاٹ کام لگاتے ہیں ڈاٹ این ہے تو اب اس کی پرائیس دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاٹ این سے ڈاٹ کام پر جب ہوگی تو اس کی پرائیس جو ہے بڑھ گئی 399 کی ہو گئی ہے تو چلیے ہم اسی کو بک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کوپن یوز کریں گے تو کیا ایفیکٹ آئے گا تو سمپلی جو میتھڈ ہے لوگ بتاتے ہیں کہ USD میں جائیے گا تو یہ کوپن اپلائی ہوتا ہے اگر آئے انڈیا میں INR یوز کریں گے تب یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ انڈیا میں اس کے کسٹمر زیادہ ہیں اس لیے یہاں پہ سپورٹ نہیں کر رہے تو جب اس میں USD میں کرتے ہیں 3.99 یعنی 4 ڈالر کا یہ ہو چکا ہے تو پھر سے ہم اس کو کام کر لیتے ہیں اور پھر سے سرچ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائز تھوڑا سا بڑھ جائے گی فائب ڈالر کے قریب ہو چکا ہے تو سمپلی ہم اس کو کارٹ کرتے ہیں اور اس کو پرچیس کرتے ہیں اور یوز کریں گے کوپن اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کوپن سے ہم بائی کرتے ہیں میں اس کوپن سے بائی کیا ہوں اور یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز اس سے مل جائیں گی کہ آپ اس کوپن کو یوز کریں گے تو آپ کو ون ڈالر کے اکارڈنگ آپ کو مل جاتا ہے لیکن جب پیمنٹ کرتے ہیں تو ہاں پہ ایرر آتا ہے تو میں آپ کو جنوین طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اٹی سیوین ڈوپیز میں بائی کر سکتے ہیں نائٹی نائن سے ڈاؤن بھی تو یہاں سے آپ کچھ اس کے یہ راتے ہیں فیچر سے اس کو نو تھنکس کر دیجئے گا تاکہ آپ کی پرائز زیادہ نہ بڑے تو یہاں سے ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سے بل پیمنٹ کے آپسن پہ آ چکے ہیں یہاں سے جب ون ڈیئر کریں گے تو فورٹین ڈالر تھا تو اب یہاں سے اس کو ہٹ جائے گا آپ دے سکتے ہیں کہ فور ڈالر ہو چکا ہے تو کامن پیپل کیا کرتے ہیں کہ یوز ڈی میں کر کے یہاں پہ کوڈ جو ہوتا ہے کوپن جو ہوتا ہے کوپن کو اپلائی کرتے ہیں کوپن کیا ہے کہ جی ڈی ڈی ہم جیسے یہاں پہ جو کوپن آر لیڈی سمیک دے رہا ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس سے پرائس کم ہوگا اپلائی ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو پے کریں گے اپنا انڈین کارڈ لگا کے تو وہاں پہ پے نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے کوپن دے سکتے ہیں جی ڈی 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 ڈن تو یہاں پہ یہ اپلائی ہو جائے گا اور پرائس بھی ڈاؤن ہو جائے گی لیکن جب آپ اس کو پے کریں گے یہاں پہ بیلنگ انفارمیشن دینے کے بعد اپنا جب اٹی ام کارڈ یا جو بھی ڈیوٹ کارڈ دے گا یہاں پہ ایڈ کریں گے تو یہ یہاں پہ پے نہیں ہوتا ہے اور ایرر آ جاتا ہے تو میں آپ کو جو ابھی اگہ طریقہ بتانے والا ہوں اس کے ذریعے سے آپ بائی بھی کر سکتے ہیں اور آسانی سے یہ 99 لپیز اس کا آئے گا لیکن آپ کا وہاں سے 87 لپیز ہی بس آئے گا تو یہاں سے ہم جو بھی انفارمیشن دینی رہے یہاں پہ دے سکتے ہیں لیکن آگے آپ کو اس میں کچھ ایرر بھی آئے گا اگر آپ اس طریقے سے بائی کر لیں گے تو بھی آپ کو سستہ پڑے گا جیسے یہاں پہ ہم انفارمیشن دے دیں کچھ اور یہاں سے کرمالی جی یہ 1.23 ڈالر ہو رہی ہے اگر آپ اس کو اگر آپ بائی بھی کر لیتے ہیں اور اگر یہ کوپن کام بھی کر جاتا ہے تب بھی آپ کی یہاں پہ سیونگ ہو جائے گی اگر آپ 1.73 کو آپ کنورٹ کریں گے جیسے فار ایزامپل ہم یہاں سے اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی پرائز جو ہے یو ایس ڈالر کی کیا چل لی ہے انڈیا کے کارڈنگ تو یہاں پہ آپ کو کچھ بیلنگ انفارمیشن دینا ضروری رہتا ہے اس کے بعد ہی آپ پیک کر سکتے ہیں تو یہاں سے تھوڑی سی پیمنٹ کا اپسن جو ہے اس کو فیل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایرر آتا ہے کی نہیں اس سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کی مطلب پرائز کیا آ رہی ہے اگر اس پہ ہم پیک بھی کریں تو کتنے کی پڑے گی 1.38 کا مطلب کیا ہوا ہے اس میں جیتنی بھی چارجز ہیں وہ سب لگنے کے بعد ہم جائیں گے گوگل کریں گے اس کو سرچ کریں گے یو ایس ڈی ٹو آئین آر اور اس میں ہم پیسٹ کریں گے اس پرائز کو تو سیونٹی پوائنٹ نائنٹی ٹو چل لہا ہے ٹوڈے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں نائنٹی سیونٹ پوائنٹ ایٹ ٹو پیز مطلب ہم کو پیک کرنا پڑے گا اگر ہم اس کوپن کو یوز کر کے اگر بائی کر لیے تب لیکن یہاں پہ جب آپ بائی کریں گے تو آپ کو یہ آئے گا ہنڈڈ پرسٹ میں پورا دن ٹرائ کیا لیکن یہ یہاں سے ہم آہ بائی نہیں کر پائے تو یہاں سے ہم دوسرا طریقہ یہ ہے دوسرا کوپن یہ کام بھی کرتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ جو بھی براؤزر یوز کر رہے ہوں گے اس کو آپ کو سعودی مطلب اس میں یوز کرنا ہوگا یونائٹڈ عرب امارات میں اس کو یوز کرنا ہوگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو یہ براؤزر ہے یہاں آپ کا sar دے رہا ہے تو میں یہاں سے بائی کر چکا ہوں ایک ڈومین اس کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ میرا جو آرڈر ہے یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں آرڈر نمبر دیا گیا اور یہاں پہ ڈومین نیچے دے رہا ہے ڈومین ڈاٹ کام اور کتنے میں ہوا ہے 4.50 sar یعنی سعودی ریال میں تو 4.50 سعودی ریال کو اگر آپ چیک کریں گے یہاں سے ہم sar to ڈومین ڈوپیز کرتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 87 ڈوپیز ہوگا یعنی ون ڈالر سے بھی آپ نیچے یہاں پہ آ چکے ہیں تو اس طریقے سے یہاں سے آپ مطلب بجھا سکتے ہیں میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے یہاں پہ کوپن اپلائی کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو آرڈر اور اس کا ڈیٹریل سے دے سکتا ہوں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے آپ دے سکتے ہیں کہ ڈیٹ کتنی ہے 14 10 14 2019 اور آج کی ڈیٹ بھی کمپیوٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائم چل لئی ہے تو میں آج اس کو بک کیا ہوں اور آج ہی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو اس کو کیسے کی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ جب انڈیا سے اگر اوپن کریں گے یا دوسری کنٹری سے اوپن کریں گے گو ڈیڈی تو آپ کو نارمل ہوئی جو اس کا کنٹری کا ڈیس بورڈ ہوگا اس کنٹری کا اس حساب سے اوپن ہوگا گو ڈیڈی پہ الگ الگ آفر چلتا رہے کنٹری کی حساب سے تو یہاں سے ہم گو ڈیڈی کو اوپن کرتے ہیں اور یہ انڈیا کے کارڈنگ اوپن ہوگا ہے تو یہاں سے ہم رنڈم لی کوئی بھی دے دیتے ہیں جو بھی مطلب آپ اپنا ڈومین دینا چاہتے ہیں یہاں پہ ڈومین دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کوئی ایسا ہی دے دیتا ہوں جیسے میں ریاد میں ہوں تو میں ریادی کا لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ اگر سکتے ہیں کہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو انڈیا کے اکارڈنگ ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو چینج لے کر لیتے ہیں یہاں سے انہیں یونیٹڈ عرب عمارت لے لیتے ہیں تو یونیٹڈ عرب عمارت میں آپ کا دوبائی اور سعودی سب آ جاتا ہے تو سمپلی ہم یہاں سے ایک ڈومین کو ہم سرچ کر لیتے ہیں تو فیلحال ابھی یہ ڈی ہے یعنی دوبائی کا جو ہے دوبائی کا اور سعودی کا سیم ہے ون روپیز یا ٹو روپیز کا ڈیفرینٹ آتا ہے تو یہاں سے ہم ایک جو ڈومین لیے ہیں اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں کانٹینیو ٹو کارٹ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ کو پرومو کورٹ دینے کی ضرورت نہیں صرف آپ کنٹری چوز کر لیجئے گا تو یہ آٹومیٹک اس اس کو فیچ کر لیتا ہے کہ آپ اس اکاونٹ سے ڈیوز کر رہے ہیں تو آٹومیٹک اس کو اپلائی کر دیتا ہے آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں لیں گے جیسے ہم کانٹینیو پہ کلک کیا پہ دیکھ سکتا ہے کہ 40 ADR ہے جب 1 year کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.31 آگیا ہے یہاں پہ آٹومیٹک یہ اس کوپن کورٹ کو اپلائی کر دیا ہے لیکن اب یہ دوبائی میں ہے اگر آپ اس کو سعودی میں اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سعودی کے ایک آڈنگ چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کاپی کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کا پرومو کورڈ ہے میں اس کا ڈسکرسن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ کاپی کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو بس کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ایک آنٹ کریٹ کرنا ہے اور اپنا جو بھی یوز کر رہے ہوں گے فریس جی میل آئی ڈی یوز کریے گا اور یہاں سے جو دوبائی کا تھا ہم اس کو چینج کریں گے سعودی کے ریال میں تاکہ دیکھتے ہیں کیا چینجز آتا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں 4.90 ہے اگر انڈیا کے روپیز میں دیکھیں گے تو ایک روپیا یا دو روپیا فرق ہے دوبائی اور سعودی میں بہت زیادہ کا ڈیفرینٹ نہیں ہے تو سمپلی آپ اس کو کاپی کر کے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں کہ انڈیا کا کتنا کنورٹ ہوگا تو یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 87 روپیز آ رہا ہے انڈیا کا سعودی ریال کے ایکارڈنگ اگر یہی آپ اے ای ڈی میں اگر اس کو چینج کریں گے اور اس کو جب کاپی کر کے آپ پھر سے یہاں سے اس کو چینج کریں گے اے ای ڈی میں یہ سعودی کا تھا تو آپ کو بہت زیادہ کا ڈیفرینٹ نہیں رہے گا ایک یا دو روپے کا ڈیفرینٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ٹوٹوریل پسند آگا پسند آیا تو لائک کا بٹن ضرور پیس کرے گا اور اس طرح کی ویڈیو سے آپ ڈیٹ ہونے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں نیچ ٹوڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے دی جائے تھانکو فاروچنگ ٹیک کیر بابائے